الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذین استفاو خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلا آلہی وصحبہی نجوم الہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے اللہ علیہ وسلم جبی نور رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے جسے شمس و ذہا کہیے جسے بدرد جا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرا پا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے جس جمن میں حضور میرے جا کے ذلفہ کھو لیا لے چلی بعد سبا خوشبو کی بربر جھولیا کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے پس مصطفیٰ ملے کو آمین کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے پس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے معزز حضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین محترما معززا مکرما ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں خالص تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجدہ اجدما ہو رہے ہیں دعوت و تبلیغ دی نصبت نالت و سہنزرات دی زیارت اور ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے اجدی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ خطیب پنجاب خطیب ہر دل عزیز سرمایہ اہل سنت مطاع اہل سنت حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمن حفیظ اللہ فاروقی صاحب پرخلوس محبت بری دعوت میں حاضر ہویا توحید و سنت دے مرکز ویخ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس مرکز نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے محبت کرن والے تعاون کرن آلے اندھے اللہ تعالیٰ زندگیاں دراز کریں بچے اندھے ذرا کنٹرول کرو میرے محبوب دی صورت بھی آلے سیرت بھی آلے سورت حسین ہے سیرت بہترین ہے سورت دے اندر جمالے سیرت دے اندر کمالے ویکھو تے بالکل آمنہ دا لال جس مقام تے آمنہ دا لال دا ذکر ہندہ ہے جس طرح سی کر رہے ہیں اس مقام تو میرا اللہ آفتاں دے کھلے ہوئے بھوئے بند کر دن دنے اور رحمتاں دے بند بھوئے کھو دنے سیرت ایک ایسا سمندر ہے جسا دوسرا کنارہ ہی کوئی نہیں میں اس پیغمبر دی صورت کیا بیان کرا تیئی سال تے میرا رب خود مزے لے لے کے اپنے محبوب دی شان بیان کر رہا اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے ایک بزر گزرے نے کسے نیاکہ شاہ جی حضور دی صیرت بیان کرو فرمایا کملہ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے حضور دی شان بیان کرن واسطے سیرت بیان کرن واسطے عمر جبریل دی ہونی چاہیے دیئے زبان صدیق دی ہونے چاہیے ایک اور جملہ علامہ ابن سیوتی رحمہ اللہ نے لکھے ہے اگے ہو جو حضور نے فرمایا جبریل عمر دی شان بیان کر توجہ نہیں دوڑی جبریل عمر دی شان بیان کر جبریل نے عرض کی تا سونیا عمر دی شان بیان کرن واسطے عمر نوح ہونی چاہیے دیئے جد واسی سارے جنتیں چلے جامانگے ارادہ ہے سمجھدار ہو یار دوسری اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جنت دے پھلا دے اندر رب نے او مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس ذکر مصطفیٰ جائے جان بچان لئی سادہ لہنا ضروری ہے ایمان بچان لئی آمنہ دلالدہ ذکر کرنا سمجھدار ہو یار دوسری ایمان نامکملے اس سے ترہ مصطفیٰ دی محبت بغیر ایمان مکملے ایمان نامکملے اس لئے میں دو چیزیں تھا ذکر کرنگا پنتالی منٹ صورت کیسی سی اور صیرت کیسی سی صورت اور صیرت اللہ محفیظ اللہ صاحب خود بہت بڑے خطیب نے منو اتھلیا کے متحان جپاتا ہو چلو انہوں دا حکم سی میں آگئے ہیں میرے محبوب دی صیرت توجہ رکھنا چالی سال تو بعد حضور پہاڑی تے چڑ گئے وہ سامنے پہاڑی ہوتے کھڑے ہو گئے کپڑا ہلایا سارے مکہ علی جمع ہو گئے چھوٹا جو مکہ سے بیت اللہ دنال نال لے نہ دے کارسن سارے جو سارے جمع ہو گئے حضور نے فرمایا مکہ والیوں حل وجد تمونی صادقا مکہ والیوں میں نو دسوں میں چالی سال تو ہڈے اندر گزارے نے لیل و نہار شہر و بزار دن رات چالی مہینے نہیں چالی ہفتے نہیں چالی سال میں تو ہڈے اندر گزارے نے میرا اٹھنا وے کھیا میرا بیٹھنا وے کھیا چلنا وے کھیا میں نو سچا پایا یا چھوٹا پایا سارے مکہ والے کین لگے جربنا کا مرارا سونے آسونے اور چاندی دے اندر تے کھوٹ ہو سکتا ہے محمد تیری زبانے جو کوئی کھوٹ نہیں جا تھوڑے اچھے رہے میرے اندر کرو اترہ در نہیں بیکھنا پہلا جملہ باہرہا تجربہ کیتا تو جو ہے باہرہا تجربہ کیتا لیکن سونے چاندی دے اندر تے کھوٹ ہو سکتا ہے محمد تو ہڈی زبانے چھوٹ کوئی نہیں پہلی سیرت سیرت دہ پہلا سبب ساری زندگی حضور نے سچ بولے چھوٹ نہیں بولے امت نے بھی یہی کیا ہوا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا میں اللہ دا نبیہا آمننا و صدقنا کوئی تحقیق نہیں کیتی کوئی موجزہ نہیں منگیا کوئی دلیل نہیں منگی مکہ والے کین لگے ابو بکر حضور نے جہدے سامنے نبوت پیش کیتی کسے نے کیا میں نے موجزہ وکھاؤ کوئی نشانی دس ہو تسی کوئی نشانی طلب نہیں کیتی فوراں ایمان لے آئے ابو بکر کین لگے جس بندے نے چالیس سال قدی مخلوق تے چھوٹ نہیں بولے اور خالق تے کمیں چھوٹ بول سکتا ہے پہلا سبقے سچائی نوہ پناو جہدوں سچ بولوگے چہرے دے اندر رونک آئے گی سچ بولوگے رزق دے اندر برکت آئے گی سچ بولوگے ایمان طاقتور ہو جائے گا جہدوں سچائی دا پرچم بلند کروگے بیوی دے اندر وفا آ جائے گی اولاد دے اندر اطاعت آئے گی کاروبار دے اندر برکت آئے گی اور جہدوں چوٹ بولوگے چہرے دی رونک ختم ہو جائے گی کر دے اندر برکتاں ختم ہو جانگیاں پہیاں دا آپس دے اندر ٹکرو ہوئے گا بیوی اور خامدہ ٹکرو ہوئے گا اس لئی اللہ دے نبی نے فرمایا سچ بولو جہدوں تسی سچ بولوگے پھر کی ملے گا فرمایا میں تینوں روٹی بھی دے آنگا بوٹی بھی دے آنگا کاراں بھی دے آنگا بہاراں بھی دے آنگا تیرے مرن تو بعد تیرے جنازے دے اندر سرور بھی لے آنگا تیری قبر دے اندر نور بھی لے آنگا ایک جملے نو ذرا غور نہ سن دے رہے تبلیغ والے آگئے چلو ماشا توجہ میرے والے اے اندر اببا جی میرے والدہ تھا بڑا تعلق سی میرے نانا اللہ دے فضل لے میرے بوٹے لائے ہونے سارے توجہ میرے والے کی سبق دے رہے ہمیں سچ بول کی کیا ہے سچائی دا دامن چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ میں سمجھانا تو انٹھا رہو فردہ کہتے ہیں کل کو کہنو کل ہے مستقبل اگر تسی چاند دے ہو کہ ساڑی تعلیم مکمل ہو جاوے اگر تسی چاند دے ہو کہ رزق کچھ برکت ہو جاوے تیاں پہنا دے رشتے ہو جاوے کار آباد ہو جاوے کاروبار بڑا ہو جاوے مرن لگیاں کلمہ نصیب ہو جاوے کبر کشہدہ ہو جاوے اللہ دی رحمت مل جاوے محمد دی شفاعت مل جاوے سکھ والی زندگی مل جاوے انہوں کہندے نے فردہ کی کہندے نے انہوں نے کرنا کیا سی یہ سمجھو چاہتے ہو تم اگر چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گمبد خزرا کا رنگ یعنی سنت والا رنگ حضور دا اسوہ حسنہ والا رنگ وہ اپنے تل لے آوگے تھی پھر انشاءاللہ تو اٹھا مستقبل روشن ہو جائے اس لئے فرمایا سچ بولو سیدہ حلیمہ جس دروازے تے جا رہی ہے لوگ بچہ نہیں دے رہے کیوں تیرے کول بکریاں کتنیاں ایک کوئی کمرے کنے ایک کوئی وہ بھی کچھا ہے اوہ سوال کردیاں نے حلیمہ تیرے کول رہن سین دی جگہ کوئی نہیں دو دوی پورا نہیں ہوئے گا بچے دا تینو بچہ دے کے بیمار نہیں کرانا کمزور نہیں کرانا جا جا ساڑے دروازے تو چلی جا توجہ رکھنا حلیمہ کہن لگی مکہ والیو بچہ دیو یا نہ دیو تو اڈی مرضی میں چھوٹ نہیں بولنا پھر انہوں سمجھو ذرا عمل دی نیت نال سنو بچہ دے ہو نہ دے ہو تو اڈی مرضی لیکن میں چھوٹ نہیں بولنا کی کیا میں چھوٹ نہیں بولنا ہن تو بچو اللہ فرما دے نے حلیمہ سچ بولنا تیرا کم ہوئے گا سچا نبی تیری گودے چپا دینا میرا کم ہوئے گا ایسا ہی راتا کرنا قیامت دی صبح تک جس مسجد دے اندر جس مدرسے دے اندر جس چوک دے اندر جس جناب کا لونی دے اندر میرے محبوب دا ذکر ہوئے گا حلیمہ اتھے تیرا بھی نال نال ذکر ہندہ رہ گا لوگ اپنی بچیاں دے نام حلیمہ رکھیا کرنگے حلیمہ سچ دا دامن پکڑ لے سچ دا پرچم بلند کر سچا ہی دا پرچار کرنا تیرا کم ہے سچا نبی تیری گودے اندر پا کے تیریاں بیماریاں دور کر دینا میرا کم ہے حلیمہ نے سچ بولے آئی کتا ملے اللہ دے کرا آگئی کسے نے بچا نہیں دیتا اللہ دے کرا آگئی غلاف کعبہ نو پکڑ لیا کعبہ دے غلاف دا رنگ کتا ہے کالا کعبہ دا غلاف پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگی یا اللہ پورے مکیج پھرییاں بچا کسے نہیں دیتا تو رحم کر کرم کر دے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاوے میں اوہ ٹھہر بھگو ٹھہر ٹھہر میں نو ذرا سٹیشن تے آلیند فیر نارے لونے سبحان اللہ کا حضر بس تجھ سبحان اللہ ہی کہنا ہم اے عاشق ہے نا یار کی کر رہاں فیر وجدہ چاہ جاندہ ہے توجہ ہے توڑی میری گل سمجھو میں کی کہہ رہاں میں تو انہوں میں نے مجمع نہیں دیکھنا زیادہ یہ تھوڑے میں تو انہیں ہیرے موٹی کڑ کے دے رہے ہیں یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے کنہ ایک قطرے نال کی بنے گا انہوں پڑے لکھے حضرات توجہ کریں میری نظرہ ہیں نہیں پڑے آجا دے یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے جدو میرے اللہ دی رحمت والی نظر مٹھ مٹی تے پہ جاوے مسجود ملیکہ بن جاندہ ہے جدو دی رحمت والی نظر آزر دے بوت خانے تے پہ جاوے توہید دی شما روشن کرن والا خلیل اللہ پیدا ہو جاندہ ہے جدو دی رحمت والی نظر پہاڑا والے شہر تے پہ جاوے اپنا گھر بنوا کے زمزم دے چشمیں جاری کرا دن دے جدو دی رحمت والی نظر جنت دے گمنام پتھر تے پہ جاوے اتنیا شانہ عطا کر دے انہوں انبیاء کیا انبیاء دا سردار بھی چمدہ ہویا نظر آرہی ہے جدو دی رحمت والی نظر کوئے دے قیدی تے پہ جاوے مصر دا بادشاہ بنا دن دے جدو دی رحمت والی نظر مکہ دے یتیم تے پہ جاوے انہوں امام الانبیاء بنا دن دا ہے جدو تو اڈے دے پہ آگئی ہے میرے والویک نا حاجی صاحب آنے بھی آگئی ہے جدو تو اڈے دے پہ ہی اپنے کار بھولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بھولا لیا کنے بندے جنہیں میچ دیکھ دے بیٹھے ہیں کنے نے جنہیں فیس بوک ویک رہے ہیں نیٹ ویک رہے ہیں فلمہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں اللہ نے قبول کرتا کہ جاؤ مولانا حفیظ اللہ دے مدرسے ذکر مصطفیٰ سن کے آؤ ایمان تازہ کر کے آؤ اپنی جنت بنا کے آؤ ماں باب دیاں نیکیاں بڑھا کے آؤ اس لئے رب نے تو انہوں بلا لیا رو رو کہ اللہ کو لو مانگ رئیسی عبد المطلب آگئے مائی کی گلے اگر بچے ہی کسے نہیں دیتا انہوں نے کہا ساڑھے کا را یہ تنو پسندہ بھی تلیلہ انہوں نے کہا چلو جدوں کر گئے حلیمہ فرمادیہ نے جدوں اے درو جو حلیمہ فرمادیہ نے جدوں میں حضور دے کر دے اندر پیر رکھے میرے سینے دیاں بیماریاں دور ہو گئی ہیں سبحان اللہ میں کر وڑ دیں وہ ایک لئے پاکہ والا کر اے برکتہ والا کر رہے ہیں میں اگے گئی تھے حضور ارام فرما رہے ہیں پلنگ تھے سبز کپڑا لیا ہویا اے نوجوانا نو سمجھا رہے ہیں سبز کپڑا لیا ہویا کمرہ جگمہ کر رہے ہیں روشنی دیر و دیوارتے پہ رہی ہے یا اللہ ایک ہی ہو رہے ہیں فرمایا یا ایوہ النبی او انہ ارسلنا کا شاہدہ و مبشرا و نزیرا و دائیا الاللہ بے ازن ہی وسرا جم و نیرا حسن محمدی چمکا مارے تے عاشق دا دل ڈولے حسن میں عوضہ صفت کی آنکھا ہوئے تھے کافر کلمہ بولے میں کپڑا ہٹایا حضور دیا کھنباندہ صاحب اللہ نے ٹیلی فون کرتا سونے اما آگئی ہے تو اما والویک اما تیرے والویک سواب ہندہ ہے نا تیرے نہ کیے نبیل ماں باپ نو دیکھی سواب ہندہ ہے نا کنہ حج دا سواب پر رحمت دی نظرنا الویک اج کل دے نوجوان ماں باپ انج ویک دے نے جو میں کھوتا پھا کل ویک رہا یا کالی مج کسائی والویک رہی ہوں بابا جی میرے والویک رحمت دی نظرنا الویک حج دا سواب ایک اور مولانا فیض اللہ جاری پانی نوویک نظر تیز ہوئے گی سبز والویک نظر تیز ہوئے گی قرآن مجید ویک کے پڑیا کر نظر تیز ہوئے گی بیت اللہ والویک نظر تیز ہوئے گی روزہ رسول اللہ والویک نظر تیز ہوئے گی ماں باپ دا چیرہ محبت نالویک نظر تیز ہو جائے گی چھ بولنا تیرا کم ہوئے گا سچا نبی تیری گود دے اندر پا دینا میرا کم ہوئے گا اس لئے میں سبق دے رہا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا پہلا سبب سچ بولنا ساڑھے نبی نے ساری زندگی سچ بولنا ٹھیک ہے آپ نے سچائیدہ علم بلند کی تھا ایک بندے تو کم شروع ہویا ایک لکھت چوبی ہزار دی جماعت بن گئے ایک گن سمجھو ذرا ان چھوٹ بڑا عام ہو چکے کہ تو آپ پر رشتہ لینڈ جائیے چھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا اس لئے حضور نے فرمایا سچ بول ہوں میں ایک تو نہور سبق دے رہے ہیں توقع آج تکریر نہیں آج تک سیمپل دینا تو ایک بندہ حضور کو لے آیا یا رسول اللہ میرے اندر چار برائیاں نے کتنی ہیں چار میرے بات چھوٹ بولنا بدکاری کرنا شراب پینا داکے بھی مارنا چار برائیاں نے میرے اندر پوری توجہ رکھنا یا رسول اللہ میرے اندر چار برائیاں نے حضور نے فرمایا میرے نال وعدہ کر ایک شیئے چھڑ دے چوٹ بولنا چھڑ دے وہ نے کہے کہ کوئی بڑی گل میں تو اٹھے نال وعدہ کردہ میں آج تو بعد چھوٹ اے نہیں کہ ابھی تو بدکاری چھڑ دے چوری چھڑ دے فلان چھڑ دے نا نا میرے نال وعدہ کر آج تو بعد میں چھوٹ نہیں بولنگا عرض کیتا سونیا میں اللہ نگوا بنا کے کہہ رہے ہیں میں آج تو بعد چھوٹ نہیں بولنگا جدوں ہوئے رات دے نو بجے دے ٹیم شراب پی نو دل کر دے پھر سوچ دے یار حضور نے اگر صبح پوچھ لیا تو رات شراب پیتی ہے چھوٹ میں بولنا کوئی نہیں میرے تے حد جاری ہو جائے گی شراب تو رک گیا پھر جدوں رات دے بارہ دہ ٹیم ہویا بدکاری نو دل کر دے پھر سوچیا کہ حضور نال یاد وعدہ کیتا جو انہ نے پوچھ لیا تے چھوٹ میں بولنا کوئی نہیں جائے میں نو سنگسار کر دیتا جائے گا ہاں ہاں چوری نو دل کر دے اگر حضور نے پوچھ لیا رات تو چوری کیتی ہے میں چھوٹ بولنا نہیں میرا ہاتھ کٹیا جائے گا چار بیماریاں سن حضور نے ایک بیماری چھوڑائی صبح ہوئی آمنہ بلال کو لیا گیا عرض کر دے سونیا میں قربان جام میں قربان جام دوسری تے ایک بیماری چھوڑائی سی عوضی برکتنا رب نے ساریاں بیماریاں چھوڑا دیتی مجمع بڑا سمجھدار ہے چھوٹے بچے دوسری آہستہ ایک بیماری حضور نے چھوڑائی عوضی نال ساری پھر ایک جملہ کہو طبیب کامل دا نسخہ کاریتیو صاحب نے لکھا ہے طبیب کامل کا نسخہ مختصر ہوتا ہے چھوڑا جو نسخہ ہوتا ہے کوئی مجمع چھوڑا داکٹر یا حکیم بیٹھا ہوئے تھے نراز نہ ہونا آج کل ایڈا وڈا پرچہ لے کے دن دنے آپ باتھروم جان لگے ہیں کیفسول کھانا آپ باہر نکلیں کھانا ناشتے تو پہلنا ناشتے تو باہر رات نو سون لگے ہیں صبح جدو ڈکار آوے او دوں لے لی خانسی آوے تھے ایڈا وڈا نسخہ توجہو میرے وال تو اسی تفسرہ نہیں کرنا ایک حکیم صاحب میرے نال قبرستان جایا کرنے جدو جان مو لکول ہے میں کہہ حکیم صاحب خیرتے ہیں کہنے لگے جی آج جنہیں بہن نا قبریں سارے میری پڑییاں نہ لیا آیا اس لئے میں جدو قبرستان وڈا مو چھپا لیا میں انہوں شرم آتی حضور تو وڈا طبیب کوئی نہیں کہو بے شک حضور تو بڑا خطیب کوئی نہیں طبیب کوئی نہیں حکیم کوئی نہیں آپ نے ایڈا سارا نسخہ لکھے چھوٹنا بولی اے دی بیماری نال ساریاں بیماریاں چھوٹ گئیاں جدو صبح گلی دے اندر نکلیا محلے دے دوستان دے کال او دے اندر تبدیلی آئی سی تبدیلی جانتے چالو ماشاءاللہ او دے اندر انقلاب آگیا او دے اندر محلے دے دوست پچھن لگے یار تینو کی ہو گیا کہنے لگا اللہ کرے جو میں نو ہویا تو انو بھی ہو جاوے جو میں نو ہویا تو انو بھی ہو جاوے میں نو حکیم مل گیا میں نو طبیب مل گیا میں نو مرشد کامل مل گیا میں نو مرشد اکمل مل گیا میں نو امام الانبیاء مل گیا اکمل الانبیاء مل گیا اشرف الانبیاء مل گیا خطیب الانبیاء مل گیا نانا میں نو حسین مل گیا نازنین مل گیا محجبین مل گیا دل نشین بن گیا ساری کائنات نالو میں نو بہترین تب ہی مل گیا انہیں میرے اندر انقلاب پیدا کیتا او کیڑا تینو تب ہی ملیا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہ پیر پھڑیا جے پیر نہ جاوے پہ پیر پھڑیا جے پیر نہ جاوے تے اسنو پیر کی پھڑنا ہو مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو تے اسنو مرشد کی کرنا ہو اے حادی ملیا جے ہدایت نہ ہیے تے اسنو حادی کی کرنا ہو سر دیتیا جے حق حاصل ہو وے باہو اے تاں پھر موتوں کی ڈرنا ہو پہلا سبق سیردہ سچ بولنا کیے ایک گلہور سنانا پڑے لکھے ذرا تبا چکا ہے انڈیا دے اندر ہندستان دے میں اللہ کے فضل سے ہندستان بھی گیا ہوں اتھے چگڑا ہو گیا مسلمان نہ دیتے ہندووں دا چگڑا کہا دیتے ہو جا چگڑا اس بات تو ہو جا ہندو کہنے لگے جی اے مندر دی جگہ ہے مسلمان کہنے لگے مسجد دا پلاٹے سوال سمجھ آگئے ہیں ہندو کہنے لگے مندر دی جگہ ہے مسلمان کہنے لگے مسجد دی جگہ ہے لڑا ہی چگڑے دا خطرہ سی گول ہی چلن دا کئی بندے مر جانے ساں جج کو لے کیس چلا گیا جج انگریس ہی کون انگریس انہیں کہا یارے تھے تکتل و غارت شروع ہو جائے گی بندے زبا ہو جانگے انہیں بڑا عجیب جمعہ کے ہیں وہ کہنے لگا مسلمان نہ دا ایک عالم دین فلان جگہ تے رہن دا ہے مسلمان نہ دا ایک عالم ہے فلان جگہ تے رہن دا وہ عدالت چاہ کے بیان ریکارڈ کرا دوے کے جگہ مسجد دیئے میں مسجد دے دا توڑا انہ مقام سی ہو دو کہ انگریس جج کہہ رہے ہیں مسلمان مولوی آوے وہ بیان ریکارڈ کرا بیان ہم توجہ رکھ رکھ رہے ہیں اس عالم دین نے بولایا گیا ہزارہ ہندو ہزارہ مسلمان عدالت دے اندر پیر رکھن دی جگہ نہیں کہ آج پتہ نہیں کی بیان ہونا ہے مسلمان عالم دین آئے جج نے سوال کی تھا یہ پلات مسجد کا ہے یا مندر کا ہے کون ذرا توجہو او عالم دین کہنے لگے مندر دہ ہے یا نئی ہے اہدھا میں نو کوئی پتہ نہیں اے پلات مسجد دہ کوئی نہیں نہیں تو اسی سمجھے یہ مندر دہ ہے یا نئی ہے اے دھا میں نو کوئی پتہ نہیں اے پلات مسجد دہ نہیں ہے سارے مسلمان کہنے لگے رات کوئی لفافہ چڑھ گیا ہوئے گا رات کو بریف کس کھول گیا ہوئے گا کوئی عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر مل گئے گا کہ بیانی خلاف دے رہا ہے مسلمان کوسن لگ گئے ہونزونا سمجھے ایسا معیدار لوگ بیٹھیں گے یہ پلات مندر کا ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ پلات مسجد کا نہیں ہے انگریز جج نے تاریخی فیصلہ دیا اور اس کے اندر یہ لکھا لوگو آج مسلمان یہ کیس ہار چکے ہیں اسلام یہ کیس جیت چکا حالے میں نے مزہ نہیں آیا اچھی کہو سبحانہ سمجھا گی تو نہیں مسلمان آج یہ کیس ہار چکے ہیں اسلام یہ کیس جیت چکا ہے جس وقت مسلمان دے عالم نے آکھے ہے مسجد دے پلات نہیں جتنے ہندو کھڑے سن انہیں نے کہا مسلمان دے ایک عالم اتنا سچا ہے نا دے نبی کتنا سچا ہوئے گا ہون اچھی کہو سبحانہ مسلمانوں کا ایک عالم دین اتنا سچا ان کا نبی کتنا سچا ہوگا انہیں نے کہا سانو کلمہ پڑھاؤ یہ تھے انہوں مندر نہیں بنے گا یہ تھے مسجد بنے گا کبھی آپ کا کردار یہ تھا علمہ اقبال کی کہہ رہے ہیں سمجھو ذرا شورہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود اقبال کہہ رہے ہیں شورہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدل میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود پہلا سبق سیرت دا اللہ دے نبی نے فرمایا سچ بولنا یا اللہ اگر میں سچ بولا فرمایا میں تنو نفیس بنا دیا گا ہر دل عزیز بنا دیا گا شریعت دا امین بنا دیا گا موہدین بنا دیا گا تو صاحبِ زمبے میں لازم کر دیا گا تو صاحبِ خطائے میں صاحبِ عطا کر دیا گا میں تیری عادت نو عبادت بنا دیا گا تیری طبیعت نو شریعت بنا دیا گا اور تیرے غلامی والے سردے اوپر میں اپنی دوستی دھتاج سجادے ہاں کا لکھ روپید ایک شیر سنو تو اسی پجاہ ہزاری دے دینا سبحان اللہ دے دیو جو تو میرا کون کہو اللہ کون پھر کہو جو تو میرا تو سب میرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شیر نہیں میری ہن میرے گل بیکھو آج میں درس گا دیتا رہا تو انہوں سبق یاد کرا رہا ہے جو میں استاد جی نہیں کر رہا ایکڑی امریکہ نے بنائی ہے کینہ نے سوزر لینہ لینہ بنائی ہے انہوں دا دعوی ہے انہوں دا دعوی ہے کہ انہوں پانی چھ رکھ دیو پانی ایتے اندر نہیں جائے گا کینے بنائی shape سوزر لینہ لینے بنائی ہے انہوں پانی دے اندر رکھو ایتے اندر پانی نہیں جائے گا بالٹی جھ رکھ دیو دائیں پانی بائیں پانی اوپر پانی دھلے پانی کڑھی چال رہی اندر انہوں نے دعویٰ ہے اندر نہیں جائے گا اللہ فرما دینے میرا بن جاوے میرے حبیب بن جاوے سچائی پرچم بلند کرے میں او دے دل نو غم پروف دل بنا دل سبحانہ اللہ اے واتر پروف غم پروف غم پروف غم پروف اے واتر پروف پانی نہیں جانتا دعویٰ میرا جاوے میں او دے دل نو غم پروف دل بنا دننا او دا غم دائیں بھی ہوئے گا بائیں بھی ہوئے گا اگے بھی ہوئے گا پچھے بھی ہوئے گا دل لے چونکہ میرا دیرہ اے تھے میں جانی نہیں دل امریکہ لیں دے دعویٰ تھے جو دوں خدا دا دعویٰ ہوئے ایک اللہ والے کو لو پوچھے گیا یا حضرت لوگ تو انہوں عمیر کہن دے نے کنہ سوننا ہے تو اڈے کول کلو دو کلو دس کلو تو انہوں عمیر کہن دے نے ایک تبلیغی جماعت دا بھی عمیر اندہ ایک واری میں نو لے گئے تبلیغ نال سمجھا رہے ہیں پھر آ پھر آ کے مارتا پوکھ لگی اسی وہ جو دوں روٹی دے ٹیم ہوتے اڈی پلیٹ ہے جنہ چار جنے لاتے تو وہ دے ویچھ آلو سے وہ بھی چھلے ہو کوئی نہ میں عمیر صاحب نے کہا میں عمیر صاحب کم از کم آلو تے چھل لندے کہنے لے کہ ملائی سمیتی جان دیو جان دیو کہیں وہ سند پورے علی سی کے عمیر صاحب کہنے لے ملائی سمیتی چل لندے میں حالے میں ہر سال لندن جاننا کتے وہ ولایت ہے ولایت کہن دیو انگلینڈ ہے ہر سال اللہ دے فضلنا میں دو میں انہیں رہ کے آنا اتبیان کردن جا کے اس سال دی رپورٹ پڑھ کے ویکھو تبلیغی جماعت دی برکت نال دس ہزار انگریز نے محمد کلمہ پڑھ لیا ساڑھیوں پہلا تین مسجدہ سن پھر تین سو ہو گئی ہیں ہون اللہ دے فضلنا پورے ملک ستائی سو ساڑھیوں مسجدہ بھن چکی ہیں جزاک اللہ میں دس نہ اے جاننا اللہ دے نبی نے سبق دیتا چھوٹنا بولنا نمبر ایک اگر جنت میں جانے اوہ میں گل سنا رہے سے تبلیغی جماعت سونا کن ہے تو لوگ تو انہوں عبیر کندن ہیں کہنے کے بھائی میرے پاس سونا تو نہیں ہے جی لوگ تو انہوں عبیر کندن ہیں فرمایا میرے پاس سونا نہیں ہے سونے بنانے والا میرے دل میں اس لیے لوگ مجھے عبیر کہتے ہیں اس اللہ نوحاصل کرن لئی پیغمبر نوحاصل کرن لئی سچائی دا پرچم بلند کرو سچائی دا پرچار کرو کردے اندر دکان دے اندر سچ بولو برکتہ جانگیاں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا سیدہ حلیمہ فرمادیہ نے اے نہ تھے دو منٹ بیٹھے سیدہ حلیمہ فرمادیہ نے میں حضور نو کر لے کے چلی گئے کتے اے دلہ حصہ دود والا حضور لئی اے دلہ دوسرے پائی لئی اے دلہ دوسرا پائی پیئے گا اے دلہ حضور پیئے گا ایک دن میرے دل دے اندر خیال آیا پتہ نہیں حضور رجدے بھی ہے نہیں یا نہیں پوکھے نہ رہ جان کمزور نہ ہو جان بیمار نہ ہو جان اگر میں نو پچھ لیا آمنہ نہیں کمزور کر کے لئے آئی ہیں جہ پچھ لیا عبد المطلب نے کی جواب دے آگی جہ پچھ لیا مکہ والیاں نے کمزور کر کے لئے آئی ہیں کی جواب دے آگی میں اہدر لے پاس ہوں دو دو دین دی کوشش کی تھی حضور نے چیرہ پھیر لے اے تو انہوں سبق دے رہے ہیں اسی فریج کھول دے تا پرادے اس سے دا بھی پی جان دے جو تھے سالن چنگا پکے ہوئے تو بوٹی ہیں ساری ہیں کھا جان دوئے دا بھی خیال کر رہے ہیں تبلیغ والے اہن کر دیں اہتر ہے اہن کر دیں یہ اس کو دے جو تو بوٹی ہیں پانسا تن دیں وہ اہن کر دیں دیں تاکہ یہ میرا پائی کھا لے لیکن اسی کی کر دیں سرکار نوے درلے پاسیوں دو دین دی کوشش کی تھی تیرے میرے نبی نے چیرہ پھیر لیا حلیمہ فرما دیا نے میں پھر کوشش کی تھی حضور نے پھر چیرہ پھیر لیا میں تیسری مرتبہ کوشش کی تھی آواز آ رہی سی حلیمہ حلیمہ میں بھائیان دا حق دین واسطے آیا میں محمد حق خان واسطے نہیں آیا اس لئے میں زحمت بن کے نہیں آیا میں رحمت بن کے آیا وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے مِن رحمت لِلْعَالَمِينَ بنا کے بھیجئے اس لئے میں پائیدہ حق خان واسطے نہیں آیا میں محمد حق دین واسطے آیا بچے آنوں میں کی کہوں بڑھے آنوں میں کہہ سکتا تو سی تیہانوں حق نہیں دندے پہنانوں حق نہیں دندے توڑے تے پہن دا بھی حق ہے توڑے تے تیہ دا بھی حق ہے توڑے ویر دا بھی حق ہے یتیم دا بھی حق ہے حضور نے فرمائے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرو جننے توڑے ہاتھ تھلے بال آجانگے میں اونیا نیکیاں دے دے آنگا اسی یتیم دے سر تے کٹ ہاتھ پھیر دیں اور دے مال تے بہتا پھیر دیں سمجھ نہیں آئی تو وہ دا مال کون واسطے ہاتھ پھیر جننے اے نبی دی تعلیم نے تیرا نبی تے اس وقت تک عید نہیں پڑھ دا جدوں تک یتیم نو نلاتلہ کے موڈیاں تے بٹھا کے عیدگاہ لے کے نہیں آ جاندہ نبی دی سیرت نو اپناو نا حضور دے طریقے نو اپناو حضور نے فرمایا جس کر دے اندر یتیم نال اچھا سلوک کیتا جائے گا او کر رب نو ارشان تے بڑا پیار ہے بڑا ہی محبوب ہے اس لئے حضور نے فرمایا ویر دا حق ادا کرو حق کھان دی کوشش نہ کرنا اگر حق کھا کے قبر دے اندر آئے بڑے بڑے سپ اور بڑے بڑے ٹھوئے ہوتھے موجود نے قبر تیری تنگ ہو جائے گی اس لئے تہیاں دا حق بھی دیا کرو پہنا دا حق بھی دیا کرو وڑے پیر دا حق کے او بھی ادا کرو ماں باپ بڑے نے اونا دا حق بھی ادا کرو صحابہ نے عرض کی تا سونیا قیامت کا دعائے گی حضور نے فرمایا جدو بچے ماں باپنوں زلیل کرنا شروع کر دیں گے اس وقت سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے بچے بچیاں ماں باپنوں جدو زلیل کرنا سمجھ لیں نوجوانوں کو سبق دے رہا ہوں دو سو ولی مل کر کنے بابا جی دو سو ولی مل کر آپ کے حق میں دعا کریں ان کی دعا میں اتنا اثر نہیں جتنا اللہ نے بوڑی ماں کی دعا میں اثر رکھا ماں باپ دا حق ادا کرو ماں باپ دا حسن سلوک کرو نراز نے تے راضی کرو حضور نے سبق دے تے میں نہیں دے رہا اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا ویر دے حصے دا خیال کرو نمبر دو سرکار مسجد دے اندر تشریف فرمانے آپ دی نظر پہ ایک عورت اونٹنی تو اتر رہی ہے مسجد ایسا اونٹنی تو اتر رہی دوڑے چادر بھی گر گئے پیرہ دے اندر لگ دی جا رہی ہے دوڑ کے گئے اونٹنی تو اترن والی ماہیدہ سمان حضور نے اٹھا کے اپنے سر تے رکھ لیا اوڈہ ہاتھ پکڑ کے موڈے تے رکھ لیا ہولی ہولی لے کے آ رہنے مسجد دے اندر جدو آگئی فرمایا رک جاؤ آپ نے مزمل والی چادر اتاری اتارن تو باہ دو دیا تلیاں نو صفا کی تا جدو تلیاں صفا ہو گئیا پھر چادر تے بٹھایا پھر اندر آواز دی تی خجوراں لے آو دودھ لے آو خجوراں آگئیا دودھ آگیا اور نبی اللہ توڑ توڑ کے خود کھلا رہے نے اس بڑھڑی ماہی نو دودھ خود پھلا رہے نے پھر گفتگو جاری رہے گلہ کر دے رہے جدو گلہ مکمل ہو گئیاں اندروں حدیعے منگائے توفے منگائے حضور نے اپنے صحابہ بکھ رہے نے بڑا عجیب و غریب منظر ہے کون ماہی قسمتہ والی ہے مقدر والی ہے چادرہ عید قدمائٹ حضور آب خجوراں کھلا رہے نے دودھ پھلا رہے نے بڑی کوئی برکتہ والی ماہی ہے اللہ دے نبی نے اندروں حدیعے منگائے اندروں گفت منگائے پھر اپنے سر مبارک تے رکھے ہالی ہالی لے کے جا رہے نے جدو اونٹنی دے کول پہنچ گئے کہنے لگے اماں میں تھلے بیٹھ دا میں نیچے بیٹھ دا تو میرے موڈے تے پہر رکھے اونٹنی دے سوار ہو رہے ہیں ہو جدو چڑ گئی او دے لب ہلن لگ گئے حرکت ہو گئی لبان دے اندر کچھ بول رہی ہے پھر روانہ ہو گئی حضور انج ویخ دے رہے انج ویخ دے رہے جمیں یاکوب یوسف نووے خدر جدو نظرہ تو اوجل ہو گئے حضور دیاں اکھاں چانسو آ گئے آپ رو پہ داڑی مبارک تا رو گئے آپ دے کپڑے آنتیں آنسو گر رہے صحابہ نیارز گیتہ سونیاں اے کون قسمت والی مقدرہ والی مائی ہے جیدہ سمان بھی آپ اٹھا رہے ہیں جیدہ لی آپ چادرہ بچھا رہے ہیں حضور نے فرمایا میرے ساتھیوں جیدہ ساریاں عورتاں میں نو یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں سن اس حلیمہ نے میں نو یتیمی دے وقت سینے نہ لائیا آج میں محمد چادرہ نہ بچھاواتے اور کی کرا نقش قدم نبی کے اے اپناو مہم باپ دی عزت کرو حضور رضائی مہم دی اتنی عزت کرو ہے حضور حقیقی مہم دے مو تے تھپڑ مارتے گالاں کٹ دے نقش قدم نبی کے اے جنت کے راستے پھر سنو نقش قدم نبی کے اے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے ایک سنت نو زندہ کرو حضور نے پانی کس طرح پیتا پوچھو مولوی ہے نا حضور نے کھانا کس طرح کھا ایک سنت نا رات نو کس طرح سوندے سن فرمایا میری امت ایک سنت نو زندہ کرے میرا رب سو شہیدان دا سوا بتا کرے مفد دے اندر پانی کس طرح پین دے سن سوندے کس طرح سن جاگ دے کس طرح کپڑے کدھا پان دے سن پوچھلو علمان اکتے عمل کرلو من تمسک بی سنتی اند فساد امتی کبرانہ نہیں بولو نا چھوٹے شکر کر مولی صاحب نے نو مجھے بٹھاتا ہے لہور حضرت لہوری دی مسجد ساڑھے تینہ مجھے رات دے میرا ٹائم آیا ہے مجمع پندرہ ہزار دسی سبحانے لگا ہے شکر کرو بٹھتو ہونے یوں باسیاں لینڈے ہیں یہ جی ڈگنڈے ہیں جو میں بلیلر دیکھتا ہے سبحان اللہ کا حضرت توجہ ہے میرے حضرت کی گل کر رہے سی جار کدھر سے من تمسک بی سنتی اند فساد امتی فلہوں عجروں میں آتے شہیر فرمائے گے گزرے دور دے اندر میری ایک سنت نو زندہ کرلا میرا رب تینو سو شہیدان دا سوا بتا کر دے گا کھانے آلی پینے آلی سوان آلی جاگن آلی ایک سنت زندہ میرے محبوب دے سیرت دس دیئے اسوے حسنے دس دے اوہ بچی آ رہی ہے سر ننگے آ رہی ہے حضور دی نظر پہ گئی فرمائے بلال جی یا رسول اللہ فرمائے رحمت والی چادر لے جا اس بچی دے سر تے جا کے دے دے بلال نے ارض گیتا سونیا ایک کافر دی بچی ہے ایک کافر دی بچی ہے مشرک دی بچی ہے حضور نے فرمایا بچی بچی ان دی ہے چاہے کافر دی ہووے یا مسلمان دی ہووے آج تو اے دیتے کپڑا پا دے کل خدا تیرے گناہ تے رحمت والی چادر پا دے چھوٹے بولنے انہوں نے ملکش کی ہو رہے ہیں چار سالہ بچی دن آن بدکاری کی تھی روزانہ ویخ دے اور ٹی وی تسیر پھر دوسری بچی انہوں نے پولس آلے نے اپنے داتیں لاکے انہوں نے گرفتار کر آیا اور جنہیں اس ظلم کی تا ہے ہوتے مر گیا پولس مقابلہ ہو گیا دوسرا اٹھ سالہ بچی نہ رہے ہیں پنج سالہ بچی نہ رہے ہیں دس سالہ بچی نہ رہے ہیں اے ملک ہیں اے مسلمانی ہیں انہوں مسلمان کیا جائے ہیں تیرا میرا نبی سبق دے رہے ہیں میں مبارک بات کے پیش کر دا وزیرِ علیہ پنجاب بنو بزدار صاحب بنو جنہ نے کہا کہ ایک ہفتہ پورے ملک دے اندر شانِ مصطفیٰ مناؤ اور اب یہ ایک ماہ گزرہ اللہ کے فضل سے میری صدرِ پاکستان سے اہوانِ صدرِ اسلام آباد میں دو گھنٹے ملاقات ہوئی ہیں کنی؟ دو گھنٹے اور وہاں ہم نے کیس صحابہ کا رکھا اہلِ بیعت کا رکھا کہ صحابہ کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم اہلِ بیعت کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں ہمارے پاس قانون ہے جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کو بھی جہنم پہنچائیں گے جو اہلِ بیعت کی توہین کرے گا وہ اس کو بھی جہنم پہنچا کے رہیں گے مسلمانی ختم ہو گئی یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہوں تیرا میرا نبی کافر دی بچی دا سرننگا دیکھے تیرا مطوالی چادر اتار کے دیرے ایسی لوگ کا نیتیاں پہنا والے ہیں جو بیکھ دیں بری نظر دیں تبلیگی جماعت والے کہتے ہیں نظروں کی حفاظت کریں بھئی نظروں کی حفاظت کریں یہ نظر کا بھی زنا ہے نظر کی بدکاری ہے جدوہ دے سرت چادر آئی وہ نے کیا میں نو کرنٹ لگا میرے اندروں کچھ نکل گیا میرے اندر کچھ وڑ گیا کفر نکل گیا اسلام آگیا میرے اندروں کچھ نکل گیا کچھ داخل ہو گیا چادر میرے تیائی پسینہ آگیا میں نو کرنٹ لگیا حضور نے کول بٹھا لیا اور بٹھا کے حضور نے فرمایا اے تھے میرے کول بے جا چار تین آگے نے پنجویں تو ہوں آگئے یہ ایک کردار ہووے تھے امن نہ ہو جاوے سکون نہ ہو جاوے راحت نہ ہو جاوے ایک دوسری دی عزت دے رکھوا ہے اے تھے بے جا چار تینیاں پہلا نے حضور دیاں کتنیا تینیاں نے اچھی بولو ذرا کچھ لوگ ایک مانتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے حضور دیاں تینیاں کنیاں ایک کا نام زینب ہے بڑی پھر امِ کلسوم ہے رکیہ ہے چوتھی کا نام فاطمہ ہے نام یاد کرو پہلی کا نام زینب دوسری کا نام رکیہ تیسری کا نام امِ کلسوم چوتھی کا نام فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہے اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور دیاں تینیاں کنیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کرو توجہو چھوٹے بس اہمی پونے دو کنٹے ہور لگنے نے چھوپ کر جاؤ بولا نا کتے نے ہو نفیض اللہ صاحب کو چولا چولا نا انتظام ہے یا سکتہ ہی ملمائی ہے آبا سے پھر بیٹھے نا جنشاللہ چول تھنڈے کر کے چھڑا گائنا سبحان اللہ کہو لو میں توڑی وقالت کر رہے ہیں چھوٹے بولنا نہیں آلے بات تھوڑی دیر رہے گی تیرا میرا نبی مزمل والی چادر جس چادر دیا آسمانہ تے رب قسمہ کھانتا ہے سبحان اللہ جیدی اک اک تار تے میں سارے جنت دیا ہورا قربان کر دیں وہاں چادر کا فردی بچی تھے جا رہے ہیں حضور نے فرمایا چار اگینے پنجویتوں آگئی ہیں بیٹھت میرے بلوک ہو جیدی ہے اللہ مذہب بھیجو چار اگینے پنجویتوں ہیں نو جوانہ نو سبق دے رہے ہیں کوئی دس پندرہ منٹ بیٹھی حضور نے فرمایا کوئی تیری تمنا اے نہیں کہا کلمہ پڑھے اے نہیں کہ اسلام قبول کر کوئی تیری تمنا آرزو ہے انہیں کہا جی کیے میں نو جی میرے قبیلج پہ دے ہو میں نو کر پہ دے ہو اندر راستے کچھ اور سی انہیں کہا میں نو میرے قبیلج پہ دے ہو دو نوجوان پچی پچی سالہ جوان حضور نے فرمایا جاؤ اے نو کر چھٹ کے آؤ سفر بڑا لمبا سی سفر تاریخ سی نیرے حالہ سفر سی جنگل دا سفر سی عبادی کوئی نہیں سی توڑا نہ کیے شاہب عبادی نہیں جنگل ہے نیرہ ہی نیرہ نظر ایک اہدر چل رہے ہیں سہب بھی ایک اہدر چل رہے ہیں درمیانے چو جا رہے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں جس وے لے اپنے قبیلے دے اندر پہنچی پائی ادھی کھڑا ہے دروازے تھے اے سبق دینا مکہ دے پائی کہن لگا بہن سفر لمبا سی جنگل دا سفر سی عبادی کوئی نہیں کوئی رستے دا واقعہ دس کوئی رستے دا واقعہ بیان کر کہن لگی بھائی جان ماں جایا بھائی بھی عزت دی اتنی رکھوالی نہیں کر دا جتنی محمد دے غلامہ نے کر کے بھی خائی ہے میں نو تے انج لگ دا سی جویں نبی نے میرے نال آ رہنے اکھاں ہے ہی کوئی نہیں چکی ہیں ہی نہیں اکھاں ہیں نا نہیں پیرے دار بن کے میرے نال آئے بھائی دے کول چلی گئی کہن لگی بھائی جان میں کلمہ او تھے بھی پڑ سک دی سی لیکن میں کلی جنت اچ نہیں جانا میں تینوں بھی نال لے کے جانا ہے آجا میرے نال تو دوروں دیکھے ہیں نیروں نہیں دیکھے ہیں آجا میرے نال تینوں میں او دی شکل و صورت وکھانا روایت کریندہ صحابی مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا چنوں سی چودویں تک کوئی کوئی ستارا میں دوہانو وکھاں دوبارہ دوبارہ قسم رب دی چن مدم نظری آوے محمد دہ چیرہ سونا نظری آوے حسینہ جمیلہ دہ مو موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا آجا ذرا میں تن ودے کو لے کے چلنا تنو بخاما ودیاں ظلفان کیسی ہیں وہ دہ چیرہ کیسا ہے وہ بول دہ کس طرح ہے تو دوروں دیکھے ہیں ذرا لیڑے بات میں کلی لے نہیں جانا تینوں نال لے کے جانا تیجے میں اگلی ور یہاں ہاں تینے تن بندے نال لے انہیں تاکہ کاری صاحب نے اگر دو دھے گھن پکائی ہیں تے پانجتے ہو جانا سبحان اللہ کہو ذرا تین تن بندے نال لے کے لے اور تین دن دی نیت کر کے کھانا ہے سبح جدوں آئی پہ انہوں لے کے حضور دے دربار دے اندر آگئے میں پوچھیا اوہ تمتائی دی بچی تیرے سر تے نبوت دی چادر آئی تیری قیفیت گئے کہنے لگی میں کی دساں ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آگیا تشنا کام آگیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت و آفیت کا پیام آگیا دل کو لزت ملی چشم پرنم ہوئی دو جہاں آگئے عالم وجد میں زبط صدقے ہوا ہو شکر باہ ہوئے کملی والے کلب پہ جو نام آگیا مجمع دے اندر کھڑی ہو کے کہنے کی حضور گوا بن جاؤ اللہ الہہ پڑو میرے نال لا الہہ اِلَّا الْلَا لا الہہ آواز نہیں نکر رہی تو ہٹے آواز نہیں نکر لا الہہ خیر زب پھر میں آپ کی وساطت سے اس مجمع کی طرف سے میں پیغام فرانس کو دینا چاہتا ہوں فرانس کے کتوں فرانس کے خبیصوں فرانس کے لئینوں فرانس کے ملونوں فرانس کے کافروں تم میرے نبی کی تصویریں بناتے ہو میرے نبی کے کارٹون بناتے ہو خاکے بناتے ہو تم خود خاک ہو جاؤ گے تمہارے آوان و انسار خاک ہو جائیں گے تمہارے مددگار خاک ہو جائیں گے تمہارے سارے کے سارے خاک ہو جائیں گے قیامت کی صبح تک محمد کی عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا کہو انشاءاللہ کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں آدیاں تیرے چراغوں کو بجا سکتی نہیں ہے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقاہ میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ اچھی دینے کہو لا الہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک رائے ونڈ تشیر میں بنا ہوئی سن لو رائے ونڈ ہے مرکز ولیاں دا رائے ونڈ ہے مرکز ولیاں دا ہے اوباغ اسلامی کلیاں دا ہے اوباغ اسلامی کلیاں دا ہے آوازہ اس دیاں گلیاں دا پڑو لا الہ اللہ لا الہ محمد الرسول سارے بچے راضی ہو گئے ہیں ما شاء اللہ دعا کرو اللہ تعالی میری حاضری تو عدی حاضری قبول پھر اگر خطیب پنجاب خطیب سرمہ اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت اگلی باری الیکشن بھی لڑانا کر یہ فیض اللہ نوے تو سبحان اللہ انہوں نے پھر حکم فرمایا تھے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہو جا مانگا رب بناتینا فی الدلیا سٹمنٹ پورے ہو گئے ہیں یا اللہ بیماروں کو شفاعت ہو سب کی حاضری قبول فرما آنا جانا منظور فرما یا اللہ کرونا وبا ہے یا بلا ہے یا تیری نرازگی ہے یا عذاب ہے اس خفیہ دشمن سے نجات اتا یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ سرحدوں کی حفاظت فرما اس مدرسے کو دن دگنی را چوگنی ترقی اتا فرما ہمارے بھائی محبت کا گلستہ بنا دے تخریب کاروں سے دہشت گردوں سے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے شہروں میں جہاں جہاں کرونا آ چکا ہے یا اللہ وہ سارا کرونا جمع کر کے مودی کے جسم میں داخل کرتے یا اللہ اس کا بیڑا غرق کرتے دن رات جو کشمیریوں پر ظلم کرتے بچیوں پر بچوں پر عورتوں پر پوتے کے سامنے نانے کو زبا کرتا ہے یا اللہ ساری دنیا کا کرونا اس کا بدن میں داخل کرتے اس کو عبرتناک یا اللہ اس کو سزا دے دے یا اللہ یہ جتنے عاشق رسول آئے ہیں عاشق اہل بیعت آئے ہیں سب کو یا اللہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرم نبی علیہ السلام کے در کی زیارت عطا فرم جتنے دینی مدارس ہیں یا اللہ غیبی نسرت و مدد سے چلا مدارس عربیہ کی خانکہوں کی حفاظت فرماؤں حضرت کاری صاحب اور ان کے رفقہ جو اس ادارے کے معامن ہیں اللہ ان کے مال میں جان میں عزت آبرو میں برکتیں عطا فرماؤں یا اللہ ہماری ان تمام بے ترتیبی دعاوں کو شان کریمی کے صدقے قبول فرماؤں صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد عجمائی